بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی اخت بھین ابن بیٹا ابن بیٹی ام چچا امم چچی جد دادا جدہ 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 دابی شہجرہ درخت اسرا فیملی کمبا جی کی تنگ تو نہیں کہا رہا جی سر میرا بیٹا بیٹا تھا تو میں اسے چھپ کرا رہی تھا اب نہیں کہا رہا سر نیکسٹ تدریب السانی جی ہر دو ایک جیسے لفظ کو جو آپ سے مطابقہ رکھتے ہیں ان کو جوڑ دینا یا چھوڑ دینا یا خود ہی بس حال کر لینا اور چند کر دینا میں چیک کر لوں گا تدریب الخامیس پہ آجیں پانچویں مشک جی سر تدریب الخامیس پانچویں مشک انظور دیکھئے وستمع اور سنئے وقرا اور پڑھئے حاضر اس کو پڑھیں دوبارہ وستمع ٹھیک ہے نیکسٹ وستمع اور سنئے حاضر امہ احمد یہ اس کا چچا احمد ہے ہوا محمدس وہ انجینئر ہے عثمان فی المسجد یک راؤ القرآن یک یک راؤ القرآن عثمان مسجد میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے حاضر اذان الفجر یہ فجر کی اذان ہے حیعہ بنا الى المسجد آؤ مسجد کی طرح چلیں فاطمہ تُو فِالغُرْفَتِ تُسَلِّ فاطمہ کمرے میں ہے نماز پڑھ رہی ہے محمود فِالبَيْتِ یَتَوَدَّعُ محمود گھر میں ہے وضو کر رہا ہے حاضر اخی امار یہ میرا بھائی امار ہے ہوا مُعَلِّم مُعَلِّم ٹھیک ہو گیا یہ اپنی کلاس میں آپ بچوں کو بھی شامل کر لیتی ہے آپ کے ساتھ وہ بھی سیکھ جاتے ہیں سر وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بیٹی میری ہے وہ تھوڑی سی اس کو شوق تو ہے لیکن اس کی ٹائمنگز بہت نہیں ہوں ملتی میرے ساتھ وہ ٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک اور یہ بڑے بچے دیٹھ ہیں یہ سنتے نہیں سر میں بسے کوشش کر رہوں گی ان سے کہوں گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ تدریب السادس سلوین الجملتین المتابقتین دو ایک جیسے جملوں کو آپ اس میں جوڑنا ہے بس اس کو جوڑ دینا آپ خود ہی آگے الکتاب اور ریٹنگ ہو گئی ہے یہ سب آپ کو پتہ ہیں جی سر یہ میں اکترم دیتی رات کو مسئلہ وہاں تو پوچھ لیں پھر اس کے بعد آگے میں ہاں سے آپ پیپر ہوگا اس میں کوئی نیا سوال نہیں ہے کوئی فیروی کے مسئلہ ہوا تو پوچھ لیں آگے اکترم ساکا صرف جی میں نے ایک کوسٹین پوچھنا تھا پیپر کا یہاں پہ ہے نا بلد پنٹری تو بلد میں سوریا پاکستان مصرہ پہ یہ جدہ یہ الہدہ لفظ ہے ان سب سے الگ لفظ ہے جدہ تو شہر ہو گیا نا جدہ شہر ہوتا ہے اور جدہ آپ نے دادی پڑھی ہے تو یہ آپ یہاں پہ وہ جو اس کو اس میں جدہ ویسے زیادہ تر کہتے ہیں جو شہر ہوتا ہے اس کو آپ لکھ دیں اس میں اس طرح میں لکھیں جدہ جدہ کا مطلب ہے دادی آپ نے ذہن میں یہ نشانہ کر دیں کہ جو لفظ جدہ ہے وہ شہر کا نام ہے اور جو لفظ جدہ ہے وہ دادی کا نام ہے اچھا سی لیکن ویسے عام بول چار میں اتنی پرنوسیشن کا خیار نہ بھی رکھیں تو کہ مسئلہ نہیں ہے جی یہ سارا پیپر آپ نے کرنا ہے چالیس نمبر ہیں کوئی مسئلہ وہاں تو پوچھ لیں یہ پیپر حر کر کر میں آپ نے عمر گروپ میں سینڈ کر دیں ٹھیک ہے سر چالیس نمبر کیا مطلب اس پیپر کے چالیس نمبر ہیں یہ پیپر ہے نا اس کے ٹوٹل چالیس نمبر ہیں آپ پیپر ہر کر کے گھوم ورگ رومے سنگا دینا جی سر سی اسکن اسکنو اسکنو ریائشگا ریائشگا علوا دتو سالیسا تیسرا یونٹ تھرڈ یونٹ اچھا نیچ یونٹ الارض پریزنٹیشن الحوار الاول پہلا ڈائلاغ انجور دیکھئے وستامع اور سنئے وعد اور دھرائیے احمد السلام علیکم حسان و علیکم السلام احمد اینا تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں ٹھیک آپ کہاں رہتے ہیں صحیح ہے جی حسان اسکنو فی حیل مطور مطور میں ہائیویل مطور میں رہتا ہوں ہائیویل مطور سر یہ مطور تو ائرپورٹ اور ہائیویل کہتے ہیں نیبر ہوت کو میں ائرپورٹ کے نیبر ہوت میں رہتا ہوں یعنی اس کا آس پاس جو ایریا نا ائرپورٹ کا وہاں پہ رہتا ہوں اچھا سی میں ائرپورٹ کے آس پاس رہتا ہوں یا ائرپورٹ کے نزدیک رہتا ہوں ائرپورٹ کے نیبر ہوت میں رہتا ہوں سی وَأَيْنَا تَسْقُنُوا انتا اور آپ کہاں رہتے ہیں احمد اسکنو فی حیل جامعہ میں یونیورسٹی کے نیبر ہوت میں رہتا ہوں ٹھیک ہے حسان حل تسکنو فی بائی تین کیا آپ گھر میں رہتے ہیں احمد نام اسکنو فی بائی تین جی ہاں میں گھر میں رہتا ہوں وَحَلْت اسکنو فی بائی تین اور کیا آپ گھر میں رہتے ہیں حسان لا نہیں اسکنو فی شک شک تین میں فلیٹ میں رہتا ہوں احمد مار رکم شک باتی کا اس کا آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے حسان خامس وما رکم بائی خامس کا مطلب ہوتا ہے پانچ خمسہ خمسہ ٹھیک ہو گیا حسان خمسہ وما رکم بائی اور آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے احمد پسع ٹھیک ہو ٹھیک مفریدات وکیبلری اللہ مفرادات مفریدات مفریدات انظر دیکھئے وستامے اور سنئے وعد اور دھرائیے بائیت گھر شک خ فلیٹ روکم فلیٹ نمبر حی ڈسٹرک سف نمبر اچھا نمبر فلیٹ نمبر نہیں کیسے نہیں صرف نمبر وہ پھر رکم شک ہوتا ہے اچھا نمبر حی ڈسٹرک یا کالونی ٹھیک ہے نیبر ہڈ محلہ محلہ سے یس کن اس کی رہائش یس کنو وہ رہتا ہے اچھا وہ رہتا ہے لا نہیں المطور ائرپورٹ الجامعہ یونیورسٹی ٹھیک ہوں گے اچھا جب کبھی میں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا کہوں تو اس میں سے آپ نے کوئی لفظ صرف سننے ہے اس کو کوئی لفظ کتاب پہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے جی سر سر میں تو کتاب نہیں پینسل سے لکھ لیتی ہوں وہ میں نہ لکھا کروں نہیں اندر سے نہ لکھنا ابھی اس کلاس میں بشک آپ لکھ لیں لیکن جو ویڈیو جب آپ سن رہی ہوتی ہیں تو اس ویڈیو سے کچھ نہ لکھا کریں وہ بس اس کو آپ نے صرف سن رہا ہے کوئی لگ سے یاد ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہی تو آپ نے خالی سننے والا کام ہوتا ٹھیک ہے لسننگ کے نی جی سر جو مرضی دیکھیں کہ مسئلہ سننے پر سننے پر فوکس کریں نیکسٹ تدریب مشق سل بین کلمت و صورت المناسب ملائیں جملوں کو لفظ کلمہ لفظ ملائیں لفظ کو مناسب صورت ساتھ ٹھیک آل ہی سوال آپ کا عمر کو گئی جی سر ہی 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 سوال دوسرا ڈائلاغ دیکھیں وستہ میں سنی آئید پر دور آئیے المستاجر رنٹر قرائدار السلام علیکم السلام علیکم مالک المؤجر مالک وَعَلَيْكُمُ السَّلَام المستاجر اُرِيدُ شَكَّةً شَكَّةً مِمْفَدْلِكَ میں میں چاہتا ہوں اپارٹمنٹ میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں برائے مہربانی یا میں اپارٹمنٹ چاہتا ہوں میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں آپ کی مہربانی سے یا پلیز یہ برائے مربانی برائے مربانی میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں سوئی ہمارے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے خوبصورت ہمارے پاس ایک خوبصورت اپارٹمنٹ ہے المستاجر رائے دار کم غرفتن کی شکتہ کتنے کمرے ہیں فلیٹ ایک خوبصورت ایک خوبصورت جی سر اسلام علیکم والیکم اسلام جی پڑے آنگے المؤجر فی شکتی خمسو غرفن فلیٹ میں اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں المستاجر جرائے دار فی اجی دور شکتو کون سے فلور پر میں ہے فلیٹ کون سے فلور میں ہے المؤجر الشکتو فی دور خامس مالک مکان اپارٹمنٹ پانچ کلور پر ہے المستاجر فی رائے دار اریدو مشاہدت مشاہدت تشک میں دیکھنا چاہتا ہوں اپارٹمنٹ تفضل المؤجر تفضل برائے مہربانی ادخل داخل ہوں حازہ باب الشکتو یہ اپارٹمنٹ کا دروازہ ہے المستاجر حازی شکتن جمیلہ قرائے دار یہ خوبصورت اپارٹمنٹ ہے المفردات مکیبری الارت ڈسپلی انظر وسط و آئید دیکھئے اور سنئے اور دھرائیے دور منزل یا فلور جمیلت خوبصورت غرف کمرے تفضل جیز یبراہ مہربانی مشاہدات مشاہدات دیکھنا اریدو میں چاہتا ہوں یا میں ارادہ کرتا ہوں الدور الخامس پانچویں منزل یدخل داخل ہونا داخل ہو رہا ہے ٹھیک ہے باب دروازہ تدریف سل بین کلمتی و صورت المناسبہ مشاہد ملائیں لفظ کو مناسب صورت کے ساتھ یہ بھی آپ کا ہمار کو گیا نیکسٹ سر الحوار تیسرا ڈائلو الحوار سالس الحوار سالس 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 الحوار سالس یہ جو لام کو دماغ ہوں امیس پرنٹ سالس سالس انظر دیکھئے وسط میں اور سنئے وعائد اور دھرائیے المشتری السلام علیکم المشتری بائر البائی سیلر وعالیکم السلام ایی خدمت میں کیا خدمت کر سکتا ہوں المشتری اریدو بادل اسافی میں کچھ فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں کچھ فرنیچر چاہتا ہوں اچھا میں کچھ فرنیچر چاہتا ہوں البائی ای مازات اریدو لی غرفت النوم کیا آپ چاہتے ہیں بیڈروم کے لئے آپ بیڈروم کے لئے کیا چاہتے ہیں اچھا آپ بیڈروم کے لئے کیا چاہتا ہوں سے المشتری اریدو سریرم و ستارا میں چاہتا ہوں پلنگ اور پردہ ستارتا البائی و مازات اریدو لی غرفت الجلوس اور آپ اور کیا برائنگ روم کے لئے بھی چاہتے ہیں آپ لیونگ روم کے لئے کیا چاہتے ہیں اچھا لیونگ روم آپ لیونگ روم کے لئے کیا چاہتے ہیں سمجھیں مجھے جلوس لیونگ روم سٹین روم جہاں گھر اور سب بیٹھتے ہیں گھر شب لگاتے ہیں صحیح المشتری اریدو اریقتن و سجادہ میں چاہتا ہوں صوفہ اور سکارپٹ اور آپ کیچن کے لئے کیا چاہتے ہیں مجھے مجھے اریدو فورنن و سلاجہ میں چاہتا ہوں اوون اور ریفریجریٹر مجھے 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 اگر 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 ویسے میں کہیں لکھوں یہ جملہ مازا ترید لیل مامی جملے کے دو مطلب ہوگی ایک ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں باطروں کے لئے اور دوسرا مطلب ہوگا وہ عورت باطروں کے لئے کیا چاہتی ہے سر عورت کے لئے تو آخر میں تانی آتا جی جی سر پہلے بھی آئے گا سر تقعہ اور تسلی عورت کے لئے سر المشتری اریدو سخانن و مراعتن میں چاہتا ہوں گیزر اور شیشہ سخانن چلیں ٹھیک ہے سخانن ٹھیک نیکسٹ کیا آپ کچھ اور چاہتے ہیں کچھ اور بھی چاہتے ہیں المشتری شکرن شکریہ اریدو مشاہدت الاتاس میں فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں البائی تفادل پریز نیکسٹ ٹھیکو گا نیکسٹ چاہتا ہوں مدارا فردہ اریقا سوفا سجادا کارپک چاہتے ہیں میں نے آپ بتایا تھا جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے جی سر اور فیل کے آخر کیا ہوتا ہے فیل کا میں نے آپ تین فیلوں کا بتایا تھا صرف فیل کے آخر میں آپ نے بتایا تھا کہ فیل مدارا کے آخر میں رمہ ہوتا ہے فیل ماضی کے آخر میں فتح اور فیل امر کے آخر میں سکون لگاتے ہیں لگتا ہے یہ آپ نے لکھ کر سنو پڑھ کے سنو جی سر پڑھ کے سنو سرائیس سنو انشاءاللہ یہ بھی جاتی ہے سجادت سریر پلنگ سلاجت فریج اور سخکان سخکان واتر فرن اوون میر آتا میر آتا میر آتن شیشہ میر آتن شیشہ دکاندار یا سیلر دیکھیں یہ بھی اسم ہے شیاخہ میں تنوین ہونا چاہیے لیکن علی فلان کی وجہ سے ایک دماغ پڑھیں گے البائی او اچھا البائی او دکاندار یا سیلر المشتری گاہک بائر تدریب مشق سل بین کلمت و صورت المناسب سر یہ بھی عمرک ہے آہ یہ بھی آپ کا عمرک ہے نیکسٹ تدریب الاول سل بین فی اتل اتاسی والمکان اللذی توجد فی توجد سر یہ اس کا کیا مطلب ہوگا سل بین ملائیں کتت تدریب اساسی پیس فرنیچر یعنی کہ ایک جو فرنیچر ہے اس کو والمکان اس جگہ سے اللذی جا توجد آپ آتے ہیں فی اس کو فی اس میں یعنی کہ اس فرض کی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ شیشہ ہے آپ اس کو باتھروم میں پاتی ہیں تو آپ نے اس شیشے کو ہمام کے ساتھ لائیں گا کر جوڑ دینا ہے شیشہ کے جو نیلہ نکتہ ہے اس کو ہمام کے ساتھ جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے سری اگلا یہ کیا تیزہ بیڈ روم ہے یا سری بیڈ ہے تو بیڈ کا مکان کیا ہوتا ہے بیڈ کا مکان وہ ہوتا ہے بیڈ روم بس اس طرح آپ نے دونوں کو جوڑ دینے نہ لگا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ہومرک ہے تو دریبو سانی کو چھوڑی دیتے جی اگر سنے تو سمجھ باقی پھر آگے چلتے جی یہ پڑھنا ہے تدریبو سانی مرضی ہے سر وہ تو ٹھیک ہے وہ بس اس کی طرف اشارہ کرنا ہے سورپوں کی طرف سورپوں کی طرف ایک کرنا ہے نیکس پیج پہ آجیں مفردات اضافیت اضافی وکیبلری العرض پریزنٹیشن انظر دیکھئے وسطہ میں اور سنئے وعائد اور دھرائیے محرم پر یہ منت ہے محرم محرم منت کا نام ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے دنوں کے نام یاد کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ سر آگے وہی ملانا ہے نا اکمل ایام اسبوئی مکمل کریں حکم دے رہا ہے وہ آپ کو کہ مکمل کرو ہفتے کے دن یعنی جو پورا ویک ہے اس کے دن مکمل کریں تو یہ آپ نے خالد جی کو ملک رکھیں گی ہفتے سے شروع ہوتا ہے جمعہ پہ جا کے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ہونوار کہ ہے اگلہ سوال سر یہ بھی وہی ان کو ایک لائن میں لکھنا ہے ترتیب ترتیب کا مطلب ہے ترتیب دو فیل یا مر ہے حکم دے رہا ہم ہے کہ دنوں کے ناموں کو ترتیب دو بے ترتیب دکھے ہوئے ہم نے ان کو ترتیب دینی ہے تو یہ بھی آپ کو ہونوارک ہے صحیح اگلے سوال پہ آجیں اتراکیب النحویہ نحویہتو التدریب مشق اول مشق تبادل سؤال والجواب ما الزمیل کا تبادلہ کریں سوال اور جواب کا اپنے ساتھی کے ساتھ کما فی المثال جیسے کہ مثال میں ہیں المثال تالیب الول تا اول تا سے مراد تالیب ہے تالیب الول پہلا سٹوڈنٹ صحیح تالیب الول حل تسکنو فی بیتن کیا آپ گھر میں رہتے ہیں پالیب ال پالیب الول پانی نعم جیہ اسکنو فی بیتن جیہ میں گھر میں رہتا ہوں اچھا ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں دو دمہ لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جو بیت اسم ہے ایک اسم ہے دونوں میں بیت اس کے ساتھ ہم نے دو کسرا کیوں لگائی اس کی ریزن کیا آپ کو بتا ہے نہیں سر پرپوزیشن کسی کہتے ہیں انگلیس میں سر میری انگلیس توڑی بھی چلی چلی پرپوزیشن چلی انگلیس کی جو پرپوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم عربی میں ہاتھ پہ جار کہتے ہیں اوکی کیا کتنے سر جو پرپوزیشن ہوتے ہیں انگلیس میں پرپوزیشن کہتے ہیں اور عربی میں حرف جار یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے لکھ دی ہے حرف جار ٹھیک ہو گیا تو پرپوزیشن کو ہم عربی میں حرف جار کہتے ہیں پرپوزیشن سملا حرف جار اچھا یہ حرف جار آپ نے نام بیاد کرنے یہ جو لفظ فی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں فی کا مطلب میں ہی ہے نا تو اس فی ہے جو فی ہے یہ حرف جار ہے اس طرح کچھ اور بھی حرف جار آپ سیکھیں گے جیسے من آپ نے سیکھا من کا کیا مطلب ہوتا ہے من سے جو لفظ من ہے یہ بھی حرف جار ہے ٹھیک ہو گیا اللہ بھی حرف جار ہے اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ پر ٹھیک ہو گیا یہ تین حرف جار آپ سیکھ کی ہیں تو ان تینوں کو ہم کہہ کہتے ہیں حرف جار انگلیش میں پرپوزیشن یہ جو حرف جار ہوتا ہے یہ اسم کو کسرہ دے دیتا ہے حرف جار کیا کرتا ہے آپ نے بعد علیہ اسم کو کسرہ دیتا ہے یہاں پر حرف جار فی کے بعد بیت ہے تو اس نے اس کو کسرہ دے دیا اب بیت کے اوپر عام حالت میں دو دمہ ہوتی ہیں تو اس کے اوپر دو کسرہ آ جائیں گی اگر بیت کے اوپر ایک دمہ ہوتی تو یہاں پر ایک کسرہ آ جاتی ہے اچھا تو یہاں میں دو دمہ تھی تو اس نے کیا کر دیا حرفیجر نے دو دمہ کو دو کسرہ میں کنورٹ کر دیا یہ یار رکھنا کہ حرفیجر اگر اپنے بعد والے عسم کو کی دمہ کو کسرہ میں تبدیل کرنیتا ہے بس اوکی صحیح 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 اس کے کوئی وجہ ہوگی یہ بھی کیا وجہ ہوگی یا ان کا رول ہے صرف ریپوزیشن یہ ریپی کا رول ہے کہ جب یہ حرفیجر ہم لگاتے ہیں عسم کے ساتھ تو عسم کے ساتھ ہم کسرہ لگاتے ہیں صحیح 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 اب حل تسکون فی تسکون مزارے کے آخر میں دمہ حل تسکون فی شکت شکت نارفیجر فی نے شکت کو دو کسرہ دے دی جی شکت حل تسکون فی شکت نعم اسکون فی شکت تو یہاں پر اس کا مطلب ہے جامعہ کے ساتھ ایک دمہ تھی جب حرفیجر آ گیا یا وہ مضافلے بن گیا تو ایک ہی کسرہ آئے گی حیل جامعہ تھی ایک کسرہ علی فلام کے وجہ سے اگر علی فلام نہ ہوتا پھر ہم دو کسرہ پڑھتے ہیں اوکی جی سی نیچٹ حل تسکنو فی حج المطوری نعم تسکنو فی حج المطوری حل تسکنو فی بیتن نعم تسکنو فی بیتن سہی ہے سہی ہے ہاتھی جملن تدریب شانی ہاتھی جملن میلو جملہ کما فی المثال جیسے کے مثال میں ہیں المثال اریدو شکتن من شکتن من فدھئکا میں ایک برہ ملوانی میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے سکھا تھا کہ اسم کے ساتھ آخر میں دو دمہ ہوتی ہیں پھر ابھی پچھلے سوال میں آپ نے سکھا کہ دمہ کسرہ میں کب تدریب ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دو فتح آئیں یعنی کہ فتح آگی اس کا ریزن ابھی شاید آپ کو نہ پتا ہو جی انگلیش میں جملے کے تین ایسے ہوتے ہیں کچھ پتہ ہے کون سے تین ایسے ہوتے ہیں انگلیش میں جملے کا ہوتا ہے سبجیکٹ پہلا ایسا جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے پلس ورب ورب کہتے ہیں فیل کو ایکشن کو پلس اوبجیکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے جیسے سبجیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ اور سنٹینس ہوتا ہے صحیح ہو گیا جی سر ورب کی ایڈبی تو آپ سیکھ چکی ہے ورب کو ایڈبی میں کیا کہتے ہیں ورب کو کہتے ہیں سر اسم یہ جس پہ فیل فیل ٹھیک ہو گیا اب اوبجیکٹ کی بھی عربی آپ سیکھ لیں اوبجیکٹ کو ایڈبی میں کہتے ہیں مفعول بی ہی اور اوبجیکٹ کو ایڈبی میں کہتے ہیں مفعول بی ہی صحیح ہو گیا مفعول بی کی دیفنیشن مجھے آسان لازم ہوتا ہے کسی کہتے ہیں مفعول بی صرف جس پہ کام ہو رہا جس پہ کام ہو رہا ہو اب عربی کا قانون یہ ہے کہ مفعول بی ہی کے ساتھ ہمیشہ فتح آتی ہے ٹھیک ہے اگر علیف لام لفظ کے ساتھ ہوگی تو ایک فتح آئے گی اگر علیف لام نہیں ہوگی تو دو فتح آئیں اوکے اسم کے ساتھ اگر اسم مفعول بی ہی بن جائے تو اس کے اوپر فتح لکھیں گے دوبارہ سن لیں اگر اسم مفعول بی ہی بن جائے تو اس کے اوپر فتح لکھیں گے ٹھیک ہو گیا جو سر اب یہاں پہ دیکھیں یہ فیل ہے اوریدو میں چاہتا ہوں یہ کہہ فیل ہے اس فیل کا ایکشن کس پہ ہوا اپارٹمنٹ کے اوپر فلیٹ کے اوپر تو اس لئے ہم نے کیا کیا اس کے اوپر فتح لگا دی ٹھیک ہے اسی طرح میں جو چیز کھاؤں گا وہ مفعول بھی ہوگی اس کے اوپر فتح لگائیں گے میں جو چیز پیوں گا وہ مفعول بھی تو یہاں پہ جو میرے چانے کا فیل تھا اس ایکشن اپارٹمنٹ پر ہوئے اس لئے میں اس کے اوپر فتح لگا دی اوکی سرب اس میں اس جملے میں سبجیکٹ کونسا ہوگا اس میں سبجیکٹ ہے آئی وہ فیل کے اندر شامل ہوگیا بھی کے اندر یہ ایک قوالٹی ہے فیل کی اس کے اندر ہم اقصر سبجیکٹ کو شامل کر دیں لیکن وہ میں نظر نہیں آرہ ہے بظاہر آپ کو نظر نہیں آرہ لیکن اس اریدو فیل کے اندر شامل ہے تو آپ کو سبجیکٹ نظر نہیں آرہا آپ کو فیل یہ نظر آرہ اور شکہ جو یہ اپارٹمنٹ ہے یہ مفہول بھی ٹھیک ہو گیا سر یہ مجھے آجائے گی ایک دم سے تو مجھے لگتا کہ نہیں آئے گی عربی ویسے سیکھنے میں میں آپ کبتا ہوں یہ سال کا ہوتا ہے لیکن یہ مطلب ہی ہوتا کہ جسے بھی پوچھتے ہوں ہمیں تین سے چار سال لگے عربی سیکھنے میں جی سر میں گرائمر کی سیکھتے عربی تو ہم گرائمر انشاءاللہ آجائے آپ چھ سات منوں میں اچھا انشاءاللہ آپ کی میمری کیسی ہے یاد کرنے کی سر محنت کرتی ہوں تو یاد کر ہی ٹھیک ٹھیک قرآن افرز ہے نہیں سر پس سر کچھ سور نیکسٹ اچھا اچھا اس کے بسر یہ اچھا اریدو شکتن میم فضلی کا ہو گیا میں دیکھنا چاہتا ہوں اپارٹمنٹ دیکھنے کا ذکر ہے نہیں اس میں دیکھنے کا ذکر ہی نہیں اچھا میں اپارٹس چاہتا ہوں چاہنے کا ذکر اریدو میں چاہتا ہوں سر اریدو سے ایک دم سے وہ آجاتا ہے نا کہ میں ارادہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں فلیٹ آپ کے فضل سے یہ برائیم اربانی میں فلیٹ چاہتا ہوں اب سر اس کے یہ کیسے آئے گا چاہتی ہوں مجھے کارپٹ کرنا چاہتی ہوں اریدو سلاجتن سلاجتن ایکشن ہو گیا جی اریدو سلاجتن مم فضلکا اریدو سجادتن مم فضلکا اریدو ستارتن مم فضلکا اریدو میر آتن مم فضلکا اریدو اریدو اریقتن مم فضلکا چھیک ہو گیا نیکسٹ کیا آپ گھر میں رہتے ہیں طالب اس پانی لا نہیں اسنو فی شک پاتین نہیں میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں ٹھیک ہو گیا بائیت اور شکا کے ساتھ نے کسرا کیوں نہیں گئی دمہ کیوں نہیں گئی سر یہ اس میں وہ آگیا ہے کیا آگیا ہے لا اسکونو فی شک پاتین سر اس میں یہ حرف جر آگیا ہے ٹھیک ہے حرف جر فی نے بائیت کو بھی کسرا دے دی حرف جر فی نے شکا کو بھی کسرا دے دی ٹھیک ہو گیا اب ہے حل تسکونو فی شک پاتین اب یہ دوسری تصویریں دوسری دو تصویریں پہلے بائیت اور شکا کا سوال تھا آپ الٹا ہو گئے اب ہم نے شکا اور بائیت کو کھانے ہیں حل تسکونو فی شک پاتین لا اسکونو فی بائیتین چھیک ہے حل تسکونو فی حیل جامیتین یا اکتی ایک کسر آلی افلام کیوں جیسے الجامیت جی ایک کسر الجامیت لا اسکونو فی حیل جامیتین اگر جامیتین کے ساتھ بھی افلام نہ ہوتا پھر ہم ایک کسر لگتے ہیں یا دو کسر پھر دو لگتے ہیں کیونکہ حرف جاریہ آجاتا ہے حرف جاریہ حل تسکونو فی حیل مطاری لا اسکونو فی حیل جامیتین اگر جامیتین اگر جاریہ چلے نیچ پھر آجیم اچھا اتدریبوس اتدریبوس مکہ مدینہ مکہ مدینہ اللہ سمارہ حل تسکونو فی مکتن لا اسکونو فی فی المدینہ اچھا یہ جو مکہ ہے نا یہ ایسا لفظہ کے ساتھ کسرہ نہیں آتی تو یہاں پہ ہم کہیں گے فی مکتہ لیکن کیوں نہیں آتی یہ انشاءاللہ بار میں پڑھیں گے اس کی ریزن ہے یہ الفاظ کی ایک اور کٹیگری ہے جس کو ممنون نے صرف کہتے ہیں انشاءاللہ بار میں پڑھیں گے نیکسٹ حل تسکونو فی فی المدینہ فی المدینہ تھی لا اسکونو فی مکتہ چیک ہوگی اتدریبوس اتدریبورغاب چوتھی مشہد تبادل السؤال والجواب ما اذنیلکا کما فی المثال مدلہ کی جس سوال اور جواب کا اپنے ساتھ کے ساتھ جسا کی مثال میں ہیں المثال طالب اول ما ذا توریدو لی قرفت النوم کیا آپ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا آپ چاہتے ہیں اس کو دیکھنا کیا آپ چاہتے ہیں بیڈروم کو لی کا مطلب کیا ہے جو بیج میں لکھا ہونا لی اس کا کیا مطلب ہے لیے لی کا مطلب ہے کے لیے ٹھیک ہے کے لیے بیڈروم کے لیے آپ بیڈروم کے لیے کیا چاہتے ہو سی what do you want for the bedroom سی مازا توریدو لی قرفت النوم آپ بیڈروم کے لیے کیا چاہتے ہو اچھا جو لی ہے نا یہ بھی حرف جر ہے جو میں آپ کو پہلے حرف جر تین متاہتا ہے اس میں یہ بھی اضافہ کرنے چار حرف جر آپ نے سیکھ لی ہے اوکے جیس مازا توریدو ستارہ ستارہ تن میں پڑھتا چاہتا ہوں کیک لی غرف تین نو اچھا یہ ستارہ کے اوپر دو فتح کیوں آئی ہے دموں کیوں نہیں آئی یہ اس کے لیے تھا یہ جو شروع میں جو شروع میں پڑھتا ہے مفہول بھی ہی ہے ستارہ اس جملے میں مفہول بھی ہی ہے اوڈجیکٹ آف دو سنٹنس ہے اس کے اوپر فیل کا ایکشن ہوا ہے اس لیے اس کے اوپر فتح آئی ہے اوکی سی سر سی قریدو ستارہ تن مفہول بھی یہ میں پڑھتا چاہتا ہوں لی غرفت النوم بیڈروم کے لئے مازا توریدو توریدو مطبخ اب رکے یہاں میں لکھاوے لحاظ المطبخی اس میں علام پہلے سے موجود ہے اب ہم نے حرف جب لی لگانے ساتھ لازمی تو جب لی لگائیں گے تو علف ختم ہو جائے گا تو یہ بنجھے گا لیل مازا توریدو للمطبخی مازا توریدو للمطبخی جی کے لیے سی مازا توریدو للمطبخ مازا توریدو للمطبخ مازا توریدو سلاجتن میں فرید چاہتی ہوں صحیح مازا توریدو لغرفتن نوم مازا توریدو لغرفتن نوم لی حرف جیدہ ہے گھرفتن نوم صحیح مازا توریدو للمطبخی لی اب غائن کے ساتھ علف لام پہلے سے موجود نہیں ہے تو صرف للم نہیں ہوگا بلکہ لی ہوگا لی غرفتن نوم مازا توریدو لغرفتن نوم مازا توریدو لغرفتن نوم مازا توریدو لغریفتن نوم مازا توریدو لغرفتن نوم ماذا تريد لغرفت الجلوس اريد اريکتا ماذا تريد لغرفت للمتبخ ماذا تريد للمتبخ اريد فورنن نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم تدریب الخامس شروع کریں گے کوئی سوال ہے تو